موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسٹو ہی لنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن بودھ کیسا رہے گا پندرہ جلائی آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکراب بٹن پہ کلک کرو اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل اس برج سے منسلک افراد اگر ایک جگہ پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مستقبل کے لیے کافی زیادہ فائٹ کر سکیں گے آج کے دن سیاربی محرکات آپ کو آمدنی اور وسائل کے معاملت کو فروغ دینے میں مدد دے گئے آپ کے اندر جو بھی توانائی ہے اس کو ایک سمت میں لگائیں اور توازن کو قائم کرنے کی کوشش کریں محبت کے معاملت میں آج کے دن ضروری اقدامات کریں گے کیا آپ اپنی مجودتہ زندگی سے کافی زیادہ مطمن ہیں اور اگر نہیں تو آپ کے ساتھ کافی سارے معاملت ہیں جن کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی زندگی کے وسائل کو فروغ دینا چاہیے برج سور اپنی بنیادی خواہشات کے بارے میں آپ کو فوکس کرنا اور آج کے دن اپنے ٹارگٹس کو بنانے میں لگا رہے گا آج کے دن سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کو ذاتی نظم و ضبط کو فروغ دینے کا موقع بھی ملے گا اپنے جذبات کو لے کر اقدامات کرنا آپ کے لئے کافی زیادہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے ان دنوں آپ اپنی زندگی میں توازن کو قائم رکھنا بہت ضروری سمجھے گے اس کے ساتھ ہی آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی من پسند چیزوں یا من پسند معاملات میں گزارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے مستقبل کے حوالے سے نئے اقدامات کرنے کے لئے آپ کافی زیادہ اعتماد میں رہیں گے اور معمول سے زیادہ اپنے معاملات کو فروغ دیں گے برج چوزہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد معمول سے زیادہ تصوراتی دنیا میں مصروف رہے گے اپنی اندرونی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بھی آپ کو جڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو لا شعوری معاملات کو فروغ دینے میں مدد ملے گے محبت کے معاملات میں آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنی باتوں کو ساتھی کے ساتھ کرنے میں کافی زیادہ طور پر غیر مطمن نظر آئیں گے کاروباری لحاظ سے اس برج سے منسلک افراد کو دلچسپی لینے کی ضرورت ہے برج سرطان آج کے دن اس برج سے منسلک افراد افراد میں انسانیت کے جذبات کافی زیادہ حاوی رہیں گے آج کے دن آپ کو سیاروی محرکات کی جانب سے دوستی کے معاملات اور انسانیت کے معاملات میں فروغ دینے میں مدد ملے گے آج کے دن آپ اپنی سماجی زندگی کے مسائل کو لے کر کافی زیادہ فکر میں رہیں گے صحیح افراد سے مشورہ کرنا آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے گا محبت کے معاملات میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی نجی زندگی میں دوستانہ معاملات کو فروغ دینے کی کوشش کریں برج اصد آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنے کیریئر کو بڑھانے میں مدد حاصل ہوگی مالی مستقبل کے بارے میں بلکل بھی توجہ نہ دے خوش قسمتی سے خرچ کے سنسلے میں آپ اپنی حدود کو بڑھا لیں گے اور اقدامات کرتے رہیں گے مالیات کو فروغ دینے کے حوالے سے آپ کافی زیادہ سمجھداری سے کام لیں گے سیارہ کمر کی وجہ سے آپ کو اپنی اخراجات میں کافی زیادہ زیادیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کاروباری لحاظ سے آپ کے جذبات پر کنٹرول رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ آپ غلط فیصلوں کو سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ آپ کی عزت و تحقیر میں کمی لانے کا باعث بنیں گے برج سنبلہ اپنی نیجی زندگی میں ایک بار اگر آپ نے کوئی بڑی گلتی کر دی تو اس کے باوجود ماف نہیں کیے جائیں گے آج کسی بھی بحث کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ آپ کے مطابق یہ سب صرف وقت ضائع کرنے کا ذریعہ سیاروی محرکات کی جانب سے آج کے دن آپ کا موڑ کافی زیادہ خوشگوار رہے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ موڑ آپ کو کافی زیادہ تانوں سے بھی بچائے گا محبت کے معاملات میں کافی زیادہ شاندار دن ثابت ہوگا مستقبل کے حوالے سے اپنی زندگی کو لے کر آج کے دن آپ خواب دیکھنے لگ جائیں گے دن میں خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے لیکن حقیقت سے خود کو دور نہ کریں اس کے بھی قریب رہنا سکھیں برج میزان آپ کے دماغ میں ہر وقت بہت سارے خیالات چلتے رہتے ہیں دوسری لوگوں کی جانب سے ملنے والے حساس تبصریں آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں اپنے اردگرد حساس دیوار کو قائم رکھتے ہوئے بہت سے معاملہ سے خود کو دور رکھتے ہیں آپ کی انا ایک طرح سے آپ کو زدی بنا دے گے بہت ہی جلد اپنے ان تمام جذبات کو دفن کرتے ہوئے نارمل بھی ہو جائیں گے محبت کے معاملات میں تلقات آپ کے لیے اتمنان پیدا کریں گے مستقبل کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھاتے ہوئے آپ تھوڑے لڑ کھڑا سکتے ہیں لہٰذا مہتات رہیں اور ٹھیک طرح سے اپنے کام کو سر انجام دیں برج اکرب ذہنی لحاظ سے بنا کے اپنے کام کو جاری رکھیں چیزوں کو لے کر آپ کا وجدان دھیک طرح سے کام نہیں کرے گا سیاروی محرکات آپ کو زیادہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں آج کے دن خود کو مختلف کاموں میں مصروف کریں گے کاروباری لحاظ سے آپ کے معاملات میں تھوڑے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکے گا مہتات رہیں یہ معاملات آپ کے لیے مایوسی کا بھی باعث بن سکتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو دلچسپ سرگرمیوں میں لگا دیں لیکن ملازمت کو چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں ایسے حالات میں یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے مالی لحاظ سے مستقبل کو پلان کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین وقت ہے برج کوز اپنے مجودہ معاملات کو منظم کریں متحرکات بڑھ سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو جان لینے کی وجہ سے اعتماد میں اضافہ ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے سے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے جذباتی زندگی میں صحیح سمت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے اردگرد بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں تجرباتی لیندین میں بہترین معاملہ کو سر انجام دینا آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا مالی خواہشات کو تکمیل کے لیے ذہنی طور پر مصروف کر لیں گے آپ کی مصبت سوچ اپنے منصوبوں میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے کی اجازت دے گی برج جدی آج کے دن کیے جانے والے تمام اقدامات فائدہ منصابت ہوں گے توانائی کا انتشار آپ کی قابلیت میں کمی کا باعث بنے گا اپنی روز مرہ کی زندگی سے خود کو دور کر کے ایک ہی جگہ پر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے مطابقت پذیری معاملہ کو بہترین بنانے میں فائدہ منصابت ہوتی ہے اگر آپ آج سماجی معاملات میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے تبادلوں کو سہولت فراہم ہوگی دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس پر فوکس کریں یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا برج دلو تمام تنازات کو ختم کرنے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے بہترین رہے گا بات کو کافی زیادہ پچیدہ کرنے سے آپ کے لیے معاملات بہتر نہیں ہوں گے اسی لیے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ صحیح الفاظ کا استعمال کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا جو کہ لوگوں کو آپ کی بات پر قائل کرنے میں کافی فائدہ من ثابت ہوگا نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے خاندانی معاملات میں اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کر کے معاملات کا حل نکال لیں گے ورنہ یہی الفاظ پیاروں کی نرازگی کی وجہ بن سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخلص انداز لوگوں کو سمجھنے میں مدد دے گا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے خود کو اس کے لیے تیار کر لیں محبت کے معاملات میں بھی آج کے دن پچیدہ صورتحال آپ کے سامنے آئے گی برج ہوت چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہیں گی خاص طور پر محبت کے معاملات میں آپ کے نظریات تبدیل ہوتے رہیں گے نئی شروعات کرنے اور معاملات کو طویل عرصے تک سلجانے کے لیے آپ کو سہولیات فراہم کی جائیں گے نرم مزاجی سے کام لینے کے باوجود کچھ تنازات یا معاملات آپ کی توقع کے بلکل برعکس ہو سکتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ غلط فہمیاں معاملات کو پچیدہ کر سکتے ہیں بدترین صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا یہ دماغ میں رکھیں کہ ہر چیز آپ کے پلین کے مطابق نہیں ہو سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹوہلین کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ